اور شعبے کے تعلق سے کسی کو اس حد تک داد نہ دینا یہ بھی کنجوسی ہے بخل ہوتا ہے ہم پیشہ لوگوں میں چشمک ہوتی ہے حسد اور بغل سے کام لیتے ہیں میں ذرا کھلی بات کرتا ہوں لیکن خوش آمد خوش آمد میرا سنیں ضرور سے زیادہ نعرے نہ لگایا کریں غور سے بات بھی کیا سنا کریں خوش آمد میرا طرح نہیں ہے اس لیے کہ میرے آباؤ اشداد کا یہ طریقہ نہیں تھا بات سچی جو ہے اس کو وہاں تک بیان کرنا جہاں تک اس میں حقیقت پائی جاتی ہو یہ خوش آمد نہیں بے جا تعریف نہیں بلکہ بیان حقیقت ہے اور بیان حقیقت کوئی عیب نہیں اب سورج طلوع ہے آپ کے سامنے کوئی آپ تعریف کریں کہ اس کی کرنے بڑی اچھی ہیں بڑا لطف دے رہا ہے گرمی آ رہی ہے سبحان اللہ کوئی کہے یار سورج کی ویسے ہی تم تعریف کیے جا رہے ہو اس میں یہ خوبی کہاں پائی جاتی ہے تو وہ خود آدمی اندھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کا ناشکرہ ہے وہ سورج کے مقام کو نہیں سمجھتا ہے اب جو شخص برائے راست اس کی لذت کو محسوس کر رہا ہے وہ کہے گا کہ یہ بیجا تعریف نہیں کر رہا یہ بیان حقیقت کر رہا ہے تو خوش آمد نہیں ہے میرا خود ایک بہت بڑے خاندان سے مشایق سے حضرت غوث پاک سے نسبت ہے مجھے خوش آمد کرنے کی کیا ضرورت ہے تو جو اہل کمال ہیں ان کا اعتراف کرنا اور ان کی خوبیوں کو قبول کرنا اس کی تعریف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے انعام کی تعریف ہے اللہ کی صفت ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ پروفیسر صاحب جس خوبی کے ساتھ بیان کر رہے تھے تو مجھے اپنا ایک شیر یاد آیا بات تو کرتا ہے ہر آدمی ہر شخص کا ایک انداز بیان ہے کیونکہ اس کے موں میں زبان ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو بولنے کا حق دیا ہے لیکن مزاکہ گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی مزاکہ گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی خدا نے کس لیے بتیس دانتوں میں زبان رکھ دی مزاکہ گفتگو بھی بخشا ہے لیکن دانتوں کی دیوار بھی کھڑی کر دی ہے پابندیاں بھی لگائی ہیں کچھ طریقے کے ساتھ اسلوب بیان ہونا چاہیے کچھ انداز بیان ہونا چاہیے اس میں لطف ہونا چاہیے کچھ اس کی پابندیاں بھی ہیں جو سامیہ نوازی کرے لطف پیدا کرے تو بات تو سب لوگ کرتے ہیں بات کرنے کی ادا ہوتی ہے نکھتے گل بھی صدا ہوتی ہے بات کانٹا بھی کرتا ہے بات پھول بھی کرتا ہے کانٹے کی بات چوبتی ہے کانٹے کی بات چوبتی ہے پھول جب کھلتا ہے تو اس کے دریچے جب کھل جاتے ہیں گنچا جب کھلتا ہے اس کی پتیاں کھلتی ہیں تو وہ ابوابِ خوشبو با کر دیتا ہے خوشبو کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے وجود اپنے ہونے کی نشانی بتاتا ہے کہ یہاں میں کھلا ہوا ہوں پھول بھی بات کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب خوش آمد نہیں ہے صحیح میں بات کر رہا ہوں کہ تُو بولتا ہے تو چلتی ہے نبزِ مہ خانہ تُو بولتا ہے تو چلتی ہے نبزِ مہ خانہ تُو دیکھتا ہے تو کرتے ہیں رکس پیوانے تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان کی سچی نسبت اور غلامی کی یہ شرف حاصل ہے یہ وہاں سے خیراتِ معنی تھی اس گئے گزرے دور میں اب اس قسم کے لوگ صاحبِ علم صاحبِ علم تو ملتے ہیں صاحبِ نسبت یہ خاص بات ہے صاحبِ نسبت جن کی دل میں نسبت ہو حضور کی محبت ہو ایک ہو حضور سے والانہ عقیقت ہو وہ علم آپ کو بہت کم ملے گا جن لوگوں میں وہ علم پایا جاتا ہو آپ ان کو پہچانے جانے اور ان کی قدر کریں